ہم سب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب دامت برکاتہم کی کہ استقبال میں یہاں جمع ہوئے ہیں اور مجھے میزبانی کا شرف اللہ نے بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جن صفات سے نوازا ہے وہ بتانے کی محتاج نہیں ہیں میرے ذہن میں ہمارے درس کی ایک کتاب ہے متنبی ایک شاعر تھا ابو تیب متنبی اس کا ایک شعر میں ڈاکٹر صاحب کے نظر کرتا ہوں اور یہ اس کے پہلے قصید ہے پہلا قصید ہے مذہت الدہور فما اتین بمثلہ لما اتا فعجز عن نفرائی کہ بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام تو یہ شعر اب میں نے انیس سو چوہتر میں متنبی پڑی تھی تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یاد داشت بھی ٹھیک ہو گئی تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو سانی ذاکر نائک بنائے اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ کفر من امفالی کہ ان جیسوں کی امت کو اشد ضرورت ہے بہت ضرورت ہے جس طرح انہوں نے اسلام کو مدلل کر کے اور صاف براہین کے ساتھ پیش کیا ہے میں نے تو زندگی میں کوئی نہیں دیکھا ایسا اور تھا بھی کوئی نہیں کہ اللہ نے سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا بات کے پھیلنے کے تو اس کا جو خیر میں استعمال ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے ہوا ہے بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے اور اصل ہے اللہ کی قبولیت ڈاکٹر صاحب کے اردو بھی کمزور ہے چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں آپ کے کیا لینگویج مدر لینگویج انگریزی لیکن ویسے آپ بمبائی کے ہیں ہندی بات کر لی تعلیم انگریزی میں ہوئے ہیں تو اردو کمزور ہے عربی لہجہ کمزور ہے لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجہ کی ہے تو ناکالی کو دیکھے ناگوری کو پیا جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے تو یہ وہ اللہ کی پسند ہے ناکالی کو دیکھے ناگوری کو دیکھے پیا جس کو چاہے سوہاگن وہی ہے تو یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ تعالی نے ان کو اس کام کے لیے چنا ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹری کرتے پیسہ کماتے مر جاتے کون جانتا لیکن انہوں نے من تارک شیئن لیلہ اوودہ اللہ خیر منہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالی ان کی و ان کی صحت ان کی آفیت سلامت رکھے تاکہ یہ اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت اسلام دیتے رہیں تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر نصیحت چونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہلِ باطل کو اہلِ کفر کو اللہ کی طرف بولایا اور کتنے لوگ ان کے خاتے میں اسلام لائے یہ تو قیامت کے دین نہیں پتا چلے گا اور ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ کے پاس تو ساری گنتی موجود ہے اور لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجْلٌ وَاحِدًا خیرٌ لَقَمِنِ حُمْرٍ نَعْمِ